بسم اللہ الرحمن الرحیم روزوں کے کورس کے حوالے سے یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اس ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو کیا کریں اور دو ہزار بائیس کے اندر رمضان المبارک کا پہلا روزہ کب ہوگا تو پہلے جو موضوع ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں حدیث اور قرآن میں اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے تو میرے آقا علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی حدیث کو بعد میں لیں گے قرآن کو پہلے لیتے ہیں قرآن کے اندر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ نے بیان کرنا ہے یہ لوگوں کے لئے وقت بتاتے ہیں تو آئیے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کو اسی روشنی میں پڑھتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شک شعبان کے مہینے کو پاتا ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھے اگر افطار کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ چاند کو دیکھ کر افطار کرے اس کا مسئلہ یہ ہے انتیس شعبان المعظم کو بادل آ جاتے ہیں ابر آلود ہو جاتا ہے موسم چاند نظر نہیں آتا تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم شعبان المعظم کے تیس دن کو پورا کرو اگر پورا نہیں کروگے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے دوسری جو بات ہے کہ اگر رمضان المبارک کی انتیس تاریخ ہے اس صورت کے اندر بھی چاند نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں تیس شعبان المعظم کے جس طریقے سے ہم نے دن پورے کیے تھے اسی طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے جو دن ہیں وہ بھی پورے کرنے لازمی ہیں دوہزار بائیس کے اندر رمضان المبارک کا پہلا روزہ کب ہوگا شمسی مہینوں کے اعتبار سے تین اپرل کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ بتایا جا رہا ہے باقی جو روزہ ہوگا فرض ہوگا وہ چاند دیکھ کر ہی متعین ہوگا کہ کس دن چاند دیکھا جائے گا اسی دن سے اس کے دوسرے دن جو ہے وہ رمضان المبارک کا ٹائم شروع ہوگا روزہ ہو جائے